عید ببارات چیک نہیں آیا آج ہم نے اس کام کے لیے سید سلمان گلانی صاحب کو بلا رکھا ہے آپ کے بھرپور تعلیوں میں بلا ہوں گا سید سلمان گلانی صاحب کو سر ویلکم السلام علیکم امید مبارک بکرا خریدہ قربانی کے لیے رات کو بکرا خریدہ قربانی کے لیے بکرا خریدہ قربانی کے لیے گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا بکرا خریدہ قربانی لے گیا کلی جی کوئی فیپڑے کوئی لے گیا کلی جی کوئی فیپڑے کوئی سیری پائے گرد کسائی لے گیا دل تھا پساند مجھے میں نے لیا رکھ دل تھا پساند مجھے میں نے لیا رکھ بکرے کی آنے لگی غیب سے صدا ایک پردیسی میرا دل لے گیا جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا یہ ہے میری مجبوری بکرا ہے بڑا ضروری بکرے کے بغیر رہے گی بکرے کے بغیر رہے گی ہم سب کی عید ادھوری بکرا ہے بڑا ضروری یہ ہے میری مجبوری مجبوری آجی سنتے ہو مننے کے اببہ کل ساتھ کی ایک ہمسائی دو لاکھ روپے میں جوڑی بکروں کی لے کر آئی ہے ایک گرانگ سنیری ایک رنگت ایک کی بھوری یہ ہے میری مجبوری بکرا ہے بڑا ضروری یہ ہے میری مجبوری اور بھائیوں سے کرز اٹھاؤ یا ابباجی سے لاؤ بھائیوں سے کرز اٹھاؤ یا ابباجی سے لاؤ پر ہمسائیوں کے آگے ترمندہ مت کرواؤ شرمندہ مت کرواؤ گر پیار ہے تم کو مجھ سے گر پیار ہے گر پیار ہے تم کو مجھ سے فرمائش کر دو پوری یہ ہے میری مجبوری بکرا ہے بڑا ضروری کئی سال تلق تو تم نے گائے میں حصہ ڈالا بکرے کی قربانی کو ہر اگلے سال پٹالا گھر گھر جہاں پہنچی گھر گھر جہاں پہنچی تیری کنجوسی کی مشہوری یہ ہے میری مجبوری بکرا ہے بڑا ضروری کل تک جو نہ بکرا آیا آخری بات کہ کل تک جو نہ بکرا آیا میں مہکے جا بیٹھوں گی جلدی نہیں آؤں گی واپس دل وہیں لگا بیٹھوں گی دل وہیں لگا بیٹھوں گی تا عمر پڑے گی سینی تا عمر پڑے گی تا عمر پڑے گی سینی پھر تم کو میری دوری یہ ہے میری مجبوری بکرا ہے بڑا ضروری بڑا ضروری بہت شکریہ سے بہت شکریہ ساتھ پہلی بہت شکریہ خواتیر و حضرات آج جو ہمارے گیسٹ ہیں میں اور آپ کے اور ان کے درمیان بلکل بھی دیر تک نہیں کھڑا رہنا چاہتا آپ کی بھرپور تالیوں میں پاکستان ٹیلیویجن انیسٹری اور شوپس کا ایک پاور کپ آپ کی بھرپور تالیوں میں سب سے کہہ دو صاف صاف آغالی اور ہنالزاف سر سب سے پہلے بہت بہت ایت مبارک اور آپ سب کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو بھی عید مبارک آپ نے ایک کراچی کے لڑکی سے شادی کر آپ ایک لاہور کے لڑکے ہیں آپ کھاتے ہیں پلاو وہ کھاتے ہیں بریانی ان کی ہاں مرگی میں چکن میں رول بھی مرگی بھی زندہ نلتی ہے یہ جو جوڑی بنی کیسے بنی how difficult was it سر یہ ایسے بنی کہ کراچی نے مجھے بہت پیار دیا بہت کام دیا پیار تو دیا پھر ایک پیاری سی بی بی بھی دے دی میں بہت ہی شکر گزار ہوں اس شہر کا کہ اتنا پیار اتنا کام اتنا نام اور پھر ایک عدد بیگم بھی شہر تو کبھی آپ نے سوچا کہ کراچی پہ ڈیپینڈنسی آپ کی اتنی بڑھ چکی ہے ملک کی طرح تو آپ ہنا کا خیال کراچی کی طرح ہی رکھتے ہیں یعنی بلکل بھی نہیں یا زیادہ رکھتے ہیں میں جتنا خیال میں جتنا خیال ہنا کا رکھتا ہوں اگر اتنا 10% بھی کوئی رکھ لے کراچی کا خیال تو میرے خیال سے مجزدہ خوش کوئی نہیں ہوگا آہا ایسا میں ہنا ہنا کہنا چاہتی میں ایک چیز یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بات سچ ہے جتنے نقرے میری زندگی میں آگا نے میرے اٹھائیں ہیں واہ اتنے نقرے واقعی کسی نے نہیں اٹھائیں اچھے مجھے ایک بہت امپورنٹ سوال آگیا واہ آٹ آف سکرپٹ آگیا اچھے یہ سوال ہے کہ وہ کپل ایک مارکٹ میں بارد مشہور ہے کہ وہ کپل جو انسٹا پہ سٹوریاں زیادہ لگاتے ہیں ہم آپس میں آپس کی ایک دوسرے کی وہ اصلی لائف میں لڑائی بڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور جو نہیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ادھر گئے ہوئے ہم ادھر گئے ہوئے وہ اصلی لائف میں زیادہ خوش ہوتے ہیں اس تھیوری سے اگری کرتے ہیں یا یہ نہیں ایسا نہیں ہے جو خوش ہیں وہ لگا رہے ہیں تصویر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں اس تھیوری سے بلکل بھی اگری نہیں کرتی کیونکہ میں اپنی معصوم آرڈینس کو اپنے ملکی اٹلیس میں آج یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ پلیز سوشل میڈیا کو جو بھی کچھ دیکھ رہے ہو اس کو یہ مت سمجھو کہ جو دکھ رہا ہے وہی سب کچھ ہے ایسا شاید دکھ رہا ہو کہ کچھ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں لگ رہی ہے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ وہ اصل میں بھی ہو جو لوگ خوش لگ رہے ہیں ضروری ہے کہ پورسنل لائف میں بھی وہی ہو لوگ وہی دکھا رہے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں بہت 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 پلیز بی لیڈل سنسبل اور میں کہوں گی کہ اس سے جج نہ کرو سوشل میڈیا بڑی چھوٹی سی کپیسٹی میں آپ کو ہی زندگی دکھ رہی ہے بہت صحیح ہے میں بڑا اگری نہیں کرتی اب اگری نہیں کرتی ضروری نہیں ہے کہ جس نے ناشتے کی تصویر لگائی اسی کا ناشتہ ہو ضروری نہیں ہے تو بیک کی تصویر ہے ضروری نہیں ہے ان کو تصویر پسند آگا انہوں نے لگا لی میں بہت صحیح چیزیں میری نہیں ہوتی تصویر لگا دیتا ہوں جب میں نے کل ہواییو سیل کی تصویر لگائی میرے نہیں ہوتی لیکن میں نے لگائی اچھا بیسے دابش میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ ڈیجیٹل سے شروع کیا لیکن آپ سوشل میڈیا پر اس طریقے سے پکچرز یا ویڈیو ویسے نہیں ہمیشہ آپ ڈیجیٹل پر شو پہ یا ٹی وی شو پہ دیکھنا ہے یہ کیسے کس طرح کہ میں ٹی وی پہ کیسے آ گیا نہیں یہوں لوگو ہوتے ہیں نا چھوڑ ڈیجیٹل پہ کام کریں وہ سوشل میڈیا پہ سرو آؤٹ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں ہا میں نہیں ہوں کیوں میرے بچپن سے خواہش تھی یہ سیرس بات ہے بچپن سے تو کہا جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تھا مجھ سے یہ مینجمنٹ نہیں ہو رہی تھی کہ میں میسیجز کے ریپلائے کروں یا یہ کروں تو میں سوچتا تھا ایزی وی آؤٹ کہ یار میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ لوگ میری ویڈیوز خود لگا دیں مجھے لگانے کی ضرورت کیا بات ہے یار یہ یہ تو وہ لگا دیں اور کیونکہ تابش نے یہ بات کی ہی ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہو کہ ایکٹر جو ہوتا ہے نا ایکٹر ہو سنگر ہو ہوسٹ ہو اس کی کریئر کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ لوگ اس کو سب سے پہلے اس کے اس کام کی ورے سے جانے نہ کہ اس کے بچے کی وجہ سے اس کی بی بی کی وجہ سے یا اس کی ساس کی وجہ سے یا اس کے خالہ کی وجہ سے ناشتہ ناشتہ سب سے پہلے on a serious note آپ اس کو کام کی ورے سے جانو تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پھر ان سب چیزوں کی اتنی ضرورت رہ جاتی ہے بلکو ٹھیک ہے تو بس اتنا ہی ہے آپ بھی سمجھا ہو ہم تو سمجھے ہوئے ہیں میں دیکھیں ایت کا موقع ہے جی مٹھائی جو تھی وہ بجٹ اتنا تھا کہ ہم نے ایت کے سارے شوز اسی مٹھائی پہ نکال لیں لگ رہا ہے اب کیا ہے کہ یہ لڈو مٹھائی ایسے آپ نے کمبل میں لے پیٹی بھی ہے جیسے بس کئی کھا نہ لے کسی طرح نہیں دوسرا مکھیوں سے بھی تھوڑا پہیس تھا ہا یہ بھی ہے لڈو تھوڑے چھوٹے ہوگئے کیونکہ ہر آرٹس نے چھوٹا چھوٹا کھا کے جا رہے تو ہم لڈو واپس ریکریئیٹ کر کے چھوٹے کر رہے ہیں گھر آپ پورا کھا لیں یہ ایک بہت ہی زبردست گلاب جامل لگ رہا ہے یہ ہم آدھا آدھا کریں گے ہاں مجھے بھی یہ محبت ہوں یہ میں ان کے باٹیں گے یہ دیجے یہ میں کھا رہا ہوں تو تابش ان ڈببوں میں کیا ہے ہماری توفے ہیں ان ڈببوں میں خالی ڈببیں دببوں میں بھی خالی ڈببیں ہاں یہ گفٹس میں خالی ڈببیں یہ رکھنا پڑتا تھا کہ شو اچھا لگتا لیکن میں سجھ بولتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو پڑتا ہے اس میں کچھ نہیں ہے کیونکہ سارے شوز میں یہ ڈببیں رکھے ہیں کچھ ہوتا تو ہم دے کے فارق کرتے نا بھائی مجھے دیریکٹر صاحب نے کہا ہاں بھائی جب بھی اٹھاؤنا تو ایسے اٹھاؤ جیسے تو خال داری ہے سکھا بھائی مجھے کہ کچھ ہے نہیں اس میں ہی دباؤ مجھے نہیں خوف ان چیزوں سے شو اٹنی کراتا میں آگا بھائی آڈینس سے بات کروں گا یہ آڈینس لے کر آئے ہیں کسی مقصد سے آئے ہیں کیا مقصد ہے ان کارے ارے بھائی ہمیں تعلیہ بجوانی ہوتی ہیں تو ہم ساؤنڈ لگا دیتے ہیں ہاں یہ بھی ہے زندہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں بہت خوشی ہوئی آپ سب کو ایک ساتھ دیکھ کے ماشاءاللہ سب بہت ہی اچھے خوش لگ رہے ہو تو اپنے لئے ایک بار زوردار تعلیم اجاو السلام علیکم وآلیکم السلام کیا نام ساد دولہ ساد دولہ ساد دولہ ساد دولہ کیا کرتے ہیں آپ پروپٹی کا بزنس ہے میرا پروپٹی کا بزنس ہے ابھی تک ہے جی تو مذہب کیا بزنس ہے پروپٹی کا آفیس ہے ساد دولہ ٹھالکہ آفیس ہے آفیس میں کام ہے جی کیا ہے ٹھالکہ مکھیا مارتا ہوں ملکے کہ لیکن آپ پورا آفیس بنایا اس کام دی جی آفیس بنایا کیا سادہ پر کھڑا جاتے ہیں گوشت کے دکان پر کھڑا جاتے ہیں کسی کام کیا ہے آفیس کے اندر بند کر کے مارتا ہوں ووہ کامش کامش ہی ہے کامپٹیش میری بہتا ہوں تو تم بند کر کے مکھیاں مار گئے کبھی مکھی نہیں مارا تمہیں مارا ہے آپ بھی کبھی آئے نا ہمارے آفیس دیکھو میں تمہارے آفیس آگیا تو میں اور مکھی مل کے ماریں گے میں شو کے پاس میں شو کے پاس آپ کو ویسٹنگ کارٹ دے کے جاؤں گا آپ مجھے دینا نہیں جس طرح آپ بیٹھے تھے آپ مجھے پھیکنا ملیت آجل پھیکتے ہیں نا شو میں جا کے اچھا کر چھڑو تو یہاں کیا لینے آئے ہو یہاں آپ کو دیکھنے آئے ہو دیکھو تو سوال سوال ہے تو بولو نا بزنس ہے شادی نہیں ہو رہی کیا بات بزنس ہے شادی نہیں ہو رہی اوکے کیا بات ہے بیٹا یہ تم بزنس ہے شادی نہیں ہو رہی کیا بات ہے کیا بات ہے بزنس ہے شادی نہیں ہو رہی بیٹا بزنس اور شادی ہے کیا کہ تم کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ تم اسٹیبلشڈ ہو گھر ہے بیوی نہیں ہے بیوی نہیں ہے تو تم کس سے پوچھنا چاہتے ہوئے ان سے پوچھنا چاہتے ہوئے آقا صاحب تمہیں حکیم سمجھتے ہو علاج بتائیں تمہیں حکیم والا کام میں نے خود کیا ہوئے اس نے حکیم والا کام خود کیا ہوئے وہ اپنے پیبرگاہ سے غلط کر دیا غلط ماجون تب ہی نہیں ہو رہی صرف مکی مار سکتا ہے اس نے علاج سالوں ہوگا یہ کام کرتے ہوئے کبھی نہ کبھی واپس میں آتا تو شادین تمہاری نہیں ہو رہی جی جی تو تم کیوں نہیں ہو رہی دوست آئے کیسے ہو خود سے آئے ہو نہیں دوست کے ساتھ آئے دوست کے ساتھ آئے تو میں اور بھی جگہ لے جاتا ہے نہیں ایسے پمشنوں میں لے کے آتا ہے جو آپ جیسے جملا 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 تو اس کے بعد کوئی اور فنکشن پکڑا ہوئے بس اسے میں یہی کہتا ہوں کہ ڈونڈ دو میرے لیے تو بیٹا وہ آپ کے لئے ڈونڈ لیتا ہے دوست کون ہے تمہارا یہ ہے پڑا دو تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا شادی کے لیے نہیں اس کا اس کے ساتھ کیا تھا لو یہ تو بتا کرانا پڑے گا اچھے تم اتنا چپکیے رہو گے تو پھر کون شادی کرے گا آپ کو اس سے جان چھڑانی ہوگی اور اپنی زندگی بنانی ہوگا دوست کی ہوگئی ہے دوست کی ہوگئی ہے شادی نہیں اس کی بھی نہیں ہوگی تب ہی دوست کو دینا فون السلام علیکم اصلا کیا نام ہے آپ کا آقیب آقیب کیوں نہیں ہو رہی اس کی شادی ہے پہلے میں آپ سب کو عید مبارک کہنا چاہ رہا ہوں پھر مبارک آگا صاحب اور میں ہینا سے بھی عید مبارک وہ کیونکہ ہماری گیسٹ ہیں اکراچی سے ایون کے لیے دل کیا تھا اکراچی سے بھی عید مبارک اور پھر میں ہینا رہا ہی آدم میرے لیے آئیے گیسٹو اچھا بلکل بیگمات کی مائک چھینہ میں کہہ رہا ہوں چھوڑی میں بولوں گی اچھا اور ایک اور بات بھی ہے کہ وہ ذرا تھوڑے آپ نے دیکھا ہمارے بھائی جن کو پروبلم ہیں وہ تھوڑے ہیں ذرا بے باگ اور دوست ہیں بلکل گھر کرے لیے شایستی میں سوال ہوں گا کہ پہلے مہمانوں کو سلام اید مبارک انتا گہرائیں اسے انتا گہرائیں اسے اچھا بیلنس ہے یہ بہت اچھا کپل ہے میرا جملہ یہ تھا کہ کپل آف اچھی عادتیں ان کے اندر ہیں اور بڑا آپ کا کیا نام مکھی بے تو میں اب میں گھوم گھوم کے آتا رہا ہوں ویسے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں ویسے ویسنیس پی ہے اور اور کلی ان کا اور میرا انڈرنیشلی ماتھمیٹک کا پبیشو ان کا کیا چیزیں ہیں کہ پھر بھی شادی نہیں ہو رہی رشتے والی کو پیسے بھی دیتا رہا د کار رہا گروہрыگے لگ لگ دی ہوئے 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 پھر تو آپ یار دکھاو آپ کے اوپر کو mental السلام آلیکم لوگے اگر آپ اجازت دین تو ہم بہاں آکے ایک بات کرلے لیز آئیے سن جنتے صاف کر کے آنا بھائی بہت ساری تالیاں میرے دو پیار ہیں میں مانتے لیے بہت اچھا رہے ہیں آتے چلے جا رہے ہیں اسی بھی ایک بات کریں گے یا پیٹرول کی طرح مہنگا ہو گیا تیرے بھی بہت مہنگے ہو گیا چلو بات ہو گیا بات ہو گیا مہنگا یہ بات کرنا ہے آپ پاس میں بات کرنی تھے نا سر آپ وہیں کر لینے بھی ہم نے کہا سٹارز کے پاس آکے بات کریں گے تو موزا آئے گا سٹارز کے پاس سٹارز 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 بیٹھ سکتے تھوڑی دیر بیٹھ جائے بیٹھ جائے ہم ہوں ہم کھڑے ہو جائے ہم کھڑے ہو جائے ہم کھڑے ہو جائے سر اصل میں میں سپیشلی گٹار لے کے آئے ہوں آپ کے لئے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں جی سر سر پلیز ہو جائے پلیز 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 بجی یہ ان کو پہلی بڑ دے یہ آپ ہی چاہت بجا پائیں گے آپ بجائیں میں گا دوں گا بجا واکٹا رہے بجا واکٹا رہے جا وہاں جا کے بیٹھ جا واپس آگا چل نہ جا لیکن نا اچھا ہے نا آپ جن لی ہے آپ ایکٹنگ اچھی کرتے ہیں بہت اچھی بہت اچھی آپ نا میں نے سننے انٹرٹینمنٹ ڈیسٹری کے شاید افریدی ہے جب آپ ایکٹنگ نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی کہتے ہیں میں سنگر ہوں اور جب سنگنگ نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی کہتے ہیں میں ایکٹر ہوں بڑی بات کر کے بہت بہت آپ کو تھانکیو ہوں گا شاید افریدی سر lives here in my heart I love you بہت ساری کاریہ تو کسی بھی بہانے سے اگر ہم افریدی بن گئے تو کوئی بات یہاں رہتے ہیں شاید افریدی بس اس سے آگے بات نہیں ہوگی تو ہارٹ ویڈ تو یا تو کوئی ہیرو رہتی ہوگی یا چھککے لگتے رہتی ہوگی ہاں ایس 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 ای یہ تو علی آگے ہیں یہ کون ہے ان کا نام ہے ہنہ الٹاف ہنہ الٹاف لاہور سے ہے نا کراچی نہیں کراچی سے انگل ٹھیک ہے بڑی بہن ہے آپ سلام دیجئے گا لینڈن ہی ہے واپس آگے ارے وہ نہیں وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ وہ آئی گا میرے نا کچپن کی یار میں ان کا کچپن کا ہوں وہ سوئی پر نایی نایی بچپن کا کیچر آہ نایی نایی بچپن کا کرکٹ فرنڈ ماں کچپن میں کھیلے ہیں ساتھ آپ کو کرکٹ کھل نہیں آتی ہے ہاں 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 کبھی کھل نہیں کھل نہیں اس کو کیا کہتے ہیں بچپن مجھے کہ اب تو تیرے آتی ہیں بچپن آہا yes yes بچپن 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 کھلنگ ہے بچپن کیوں آئے آئے مجھے لیکن آپ نے بچپن کو یاد کرنا ہے ایک 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 بچپن میں کہتے تک جب سے آپ کی ان کے ساتھ شادی ہوئی ہم نہیں کھیلے تھے اس لیے ساری باتیں شہر پہ ڈال گی پیس پیس ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کیپنگ ہے بچپنے والی بالکران سلو بالکران سلو سلو ٹھیک ہے سلو سلو آہ 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 میری باری آپ ابھی بھی ایسے کرتی ہیں اپنی بیٹنگ لے کر چلی جاتی ہیں آہ بہت آلاش ہمیشہ ہمیشہ کی کھرشمن کی آدت آہ یہیسی کرتے ہیں کوئی ایسا ہمہ مسئلہ ہے آچھے یہ مجھے بتایا آپ کے ہزبین اتنے لمبے تو اتنے لمبے ہزبین ہونے کا فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے اتنے لمبے ہزبین ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر شیلک پہ چیزوں ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں آہ آلماعی کے اوپر کمبل اور نظائیہ آہ آہ نینہ میرا اس پہ سوال ہے رکھتا کون ہے وہ آپ ہی رکھتے تو نیچے رکھتو نا پھر آپ کا کام کیا رہ جائے گا آہ آپ جانمش جگہ اوپر اچھا مجھے بھی چاہیے میرا ہاتھ نہیں پہنچتا نا الماری مجھے کھل سکتے ہیں جب نہیں پہنچتا آپ نیچے رکھ لو چیزیں آہ آگر چاہیے آگر چاہیے آہ آگر چاہیے چیزیں وکرہ جالے ساف کرنا پاپکی ساف کرنا سارے وہ بھی سارے ایسا کرتے ہیں ہم گیٹار سیکھی آتے ہیں تو دوبارہ کانا سنتے ہیں بالکل دن ٹھیک ہوگیا نا پھر ایکٹنگ دیکھیں گے کہ کانا رہنے اچھا listen you have really good hair ہے نا I love your hair یہ بالی یہ بالی ہے 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 اتار کے دکھا اتار کے دکھا بالی ہیں آرے بالی مروں بہت شکریہ بہت زارے اسلام علیکم میری طرف سے آپ کو عید مبارک و بہت 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 شکریہ آپ کو خیر مبارک کیسی ہیں آپ بہت خوبصورت میں آپ کے husband سے بھی confirmation لوں گا جی ضرور اچھا تو آپ کیا کرتی ہیں خوبصورت میں پڑھاتی ہوں اسکول میں اچھا واہ تو کیا پڑھاتی ہیں میں education پڑھاتی ہوں میں نے کراچی نیورسٹی سے ایم میں education کیا اور پیش کی بہت شکریہ اچھا آپ کے husband آئیں ساتھ جی ہاں کہاں ہیں وہ یہ میرے پاس ہی بیٹھتی اچھا یہ ہی ہے جی ہاں یہ ہی ہے husband husband میوہ ساتھ ہی بیٹھے جی ہاں بہت نیاب combination دیجے نا phone دیجے oh microphone سر سانسے بھال دی سویٹ اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئے میری ایسا کچھ نہیں سر آپ کو دیکھنے لگ رہا آپ کو راز دبا کے بیٹھے ہیں جی جی کچھ نہ کچھ دبا کے بیٹھے ہیں سر آپ کا کیا نام میرا نام عمران خان شاکر ہے عمران خان شاکر جی جی عمران خان عمران خان عمران خان شاکر ہے نہیں لیکن آپ شاکر شاکر والے عمران خان ہیں اچھا اور چاہیے خوبصورت کا شکار کیسے کیا بس اللہ کی طرف سے ہو گیا ناسپیکٹڈ ہو گیا انیکسپیکٹڈ ہو گیا آپ نے بہتر امید لگا رکھی نہیں امید بہتر رہی تھی کم تر تھی بہتر ہو گیا بہت سو بہت سو اچھا سر کوئی سوال لائیں آپ آگا سام سے پیرا ایک سوال ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بیگم کو بتایا کہیں اور کا اور نکل کہیں اور گئے ہوں کوئی ایسا جندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو یہ بات میں یہاں بتاؤں گا بہت ہی ایسا سوال سوال کی شدت دیکھیں اور اس کی دھار دیکھیں سوال کی شدت ایسا کہ آپ کی شادی بھی کراچی ہوئی ہے میری بھی انفرچنیل بھی کراچی میں ہوئی ہے انفرچنیل 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 ریزن یہ ہے کہ آپ کے بھی جس طرح میری لائف ہے شاید آپ کے بھی اسی طرح ہوں بھئی ہم تو ڈرتے ہیں کہ آپ کی کیسی لائف ہے ماشاءاللہ دو سال ہو گئے آپ بھی ہنہ صاحبہ سے اسی طرح ڈرتے ہیں یا سچ سچ بتا دیتے ہیں سب کچھ نہیں سر میں الحمدلللہ اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اور میں ایسے کام ہی نہیں کرتا کہ میرے کو ڈرنا بڑے زندگی بڑی آسان اور بڑی کلیر رکھی ہوئی ہے اور کہیں جانا ہو ان کو بتا دیتا ہوں میں اور میں وہیں جاتا ہوں جہاں میں انہیں پتاتا ہوں لیکن سر یہ آپ نے کیا سوچ کے سوال پوچھا آپ کرتے ہیں ایسا وہ کوئی سکیم بتا کرنا چاہتا ہے کیا آپ کgoing میں کہتے ہیں کہ میں جن رہا ہوں اور چلے جائے کہیں جا رہا ہر جاتے ہیں کہیں اس نے کہے Jep очень میں ہے اور چلے جاتے ہیں جن کے لسے دانشاں کے پاس ہی ایسا نہیں ہے کوئی تو آگئی ایسا جن ہے کہ میں سکول ہے ایسا نہیں ہے وہ ایک پائنٹ92 بندہ سکتا ہے کوئی امیرجنسی حرم جان سکتا ہے ممیرجنسی حرم تو کون سی امیرجنسی حرم جاندا رہا ہے بنیان خبہ جانمی جانب مجھتی آ رہی ہے جبھی آ رہا ہے اٹس ایک ایمیجنسی لیکن یار ایک بات ہے سر آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں مزا پتہ چل جاتا ہے لیکن کہیں بھی جائے نا یہ پتہ چل جاتا ہے کیا پتہ چل جاتا ہے کہاں گئے ہیں کہاں گئے ہیں وال وال پکڑے لکھتی ہیں نا وہ ہے نا کہ وہ ایک لتیفہ سر جب آپ پکڑے ہی جاتے ہیں تو پھر سچی بول دیا کریں کوئی لتیفہ ہے نا پرانا لتیفہ ہے کہ ایک خاتون بڑی شکی تھی تو جب بھی میاں گھر آتے تھے تو ان کو بال مل جاتا تھا ارے اتنا بڑا بال جائے تھی بھائی گھوڑے کا ہے بھائی گھوڑے کا بال پھر آئے ہوئے ایک چھوٹا بال ارے بکرے کا ہے بکرے چل جائے کسی دن ہے بال نہیں تھا ساف کر کے جا رہے ہیں میاں ہاں آج کوئی بال نہیں گنجی عورتوں سے ملتے ہو سر لیکن ایک بات جوگ سر سائٹ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ بچے پڑھا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ کمی اسی چیز کی اسی طرح پڑھاتے رہیے گا اور فری پڑھاتے رہیے اور اگر آپ اتنا اچھا کام کری رہے ہیں تو جہاں جا رہے ہیں بتا کے جائیے ابھی آپ نے خود کہا کہ امید سے زیادہ اوقات سے زیادہ مل گئی ہے سمال کریں ایک گیم کا نام ہے My Lord My Lord بڑا امپورٹنٹ گیم ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا گیم انٹروڈیوز کر رہا ہے اس گیم میں کرنا یہ ہے کہ میں ایک رینڈم ورڈ لکھوں گا وائٹ بورٹ پہ رینڈم ورڈ انگریزی میں ہو سکتا ہے اور اردو میں ہو سکتا ہے رگارڈلیس آپ بھی رینڈم ورڈ لکھیں گے ایک ورڈ سینٹنس نہیں اب آپ نے جو ورڈ لکھا ہوگا وہ میرے ورڈ سے کیسے ہے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے بول کے ان کے سامنے میرے ورڈینس فر ایسیمپل میں نے لکھا ہینگر اور آپ نے لکھ دیا پانی اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہینگر پانی کے سب سے قریب ہے کوئی بے خوفانہ لوجک دے کر جو بھی لوجک بنتی ہو اردو میں لکھ دیں انگلیش میں لکھ دیں رگارڈلیس میں لکھ رہا ہوں تو ہم بھی لکھیں نا ہاں میں کوئی نام بھی لکھ سکتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ دوں وہ ہے آم میں لکھ چکا ہوں میں بھی میں عوام کے پاس جا رہا ہوں میں آم چیٹ کیا لکھا ہے بس نام ہے نام ہے اب میں ہینہ سے گزارش کروں گا کہ ہینہ سب سے پہلے آپ اپنا ورڈ ریویل کریں ون ٹو ٹری بجلی بہت اچھا لفظ ہے یہ بہت اچھا لفظ ہے آپ پہنچ جاؤں اتنی بجلی آنی رہی جنیاں میں دکھا دیا تو آلی بھائی آغا بھائی آپ نے کیا لکھا ہے میں نے لکھا ہے ہٹ یعنی ٹوپی اب میں نے لکھا ہے ساہر لوڈی ٹھیک ہے اب میں گزارش کروں گا ملک کے معروف ایکٹ ہے آغا علی سے کہ وہ آئیں اور ساہر لوڈی کو ٹوپی سے ملائیں یعنی اور مائلورڈ سے سٹارٹ بھینا مائلورڈ یہ ہے تو ملورڈ یہ بات اس رات کی ہے ہاں یہ وہ والا گیم نہیں ہے یہ بات اس رات کی ہے جب ساہر لوڈی اکیلے ایک سڑک پر چل رہے تھے اور اچانک بارش پرسنے لگی بارش پرسنے لگی اور اسی ہیٹ کا سہرہ لیتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اس گندے پانی سے بچایا جو نیچے پہن لیا گیا نہیں وہ دراصل بارش رہے وہ ایک بلڈنگ بے پڑھ لیتے اور اس کا سارہ کچھرا اس سارہ تھا آپ کیا کر رہے تھے وہاں پر ٹوپی نے بچایا آپ پھیک رہے تھے گندہ پانی نہیں سر وہ ٹوپی میری تھی آپ نے ساہر لوڈی کو ٹوپی ہے ساہر لوڈی کو اپنے ٹوپی دے آپ کی بھرپور تعلیوں ملکی معروف ویجے ایکٹر موڈل ہنال تاف اور بدائیں گی کہ ساہر لوڈی میں کتنی بجلی ہے ساہر بھائی سے بہت سارے لوگوں انہوں نے آکے شکایت کی کہ بجلی نہیں آرہی ہے تو لوگ بہت رو رہے تھے کہتے ہیں ہم راتوں کو سو نہیں پا رہے ہیں بجلی نہیں آرہی ہے تو ساہر بھائی نے کہا کہ ایک solution ہے میرے پاس انہوں نے ایک موووی بنائی راستہ اس ہی نے راستہ دکھایا عوام کو بجلی کی طرف کا جب وہ موووی ایک ایک گھر میں چلی عوام کے اندر بجلی آگئی عوام نے بجلی تو دیکھے مووی نہیں بجلی عوام سے خمبوں میں چلی گئی خمبوں سے تاروں میں چلی گئی لوگوں نے وہ فلم دیکھی اور انہوں نے انگلیاں سرچوں میں چلی گئی اور وہاں سے یوں لگا لی بجلی اور وہاں سے اور وہاں سے ہماری حکومت کو پتا چلا کہ ساہر لودی ہی وہ شخص ہے جو بجلی کا بھوران ختم تر سکتا ہے ساہر لودی بہت دالا بیٹے 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 جی اچھا دونوں کا یہ ہے کہ ساہر بھائی کی فلم اور بجلی میں ایک چیز common ہے جی دونوں کسی نہیں دیکھی اچھا ساہر بھائی نراض ہو جاتے ہیں ساہر بھائی نراض ہو جاتے ہیں ساہر بھائی نراض ہو جاتے ہیں اب خوادی نظرات آپ کی طرف میں رجوع کروں گا جن کا خیال ہے کہ ہنال طاف نے سادہ اچھی لوجک دی وہ تالیہ مجھائیں جن کو لگتا ہے کہ رات کے آخری پہر بھیکتے ساہر لودی کو اپنی ٹوپی دینے والے ساہر بھائی نراض گیلے ساہر لودی کے سیویئر آغا علی بھینر ہیں اچھا ایک بڑی پیاری بات آپ کے بارے پاس چلی میں نے بھی سمینہ آپا کا ذکر کیا ان کے شو میں آپ نے پتہ نہیں کبھی سالوں پہلے کہا ہوگا کہ میں نا میری لڑکوں سے دوستی تھی اور میں لڑکوں سے دوستی کر کے دوسرے لڑکوں کو پٹواتی تھی مجھا شوق پٹوانے کا لڑکوں کو چوک ہے آپ کو پٹوانے کا چوک ہے آپ کو پٹوانے کا جوک ہے جوک ہے نا آپ سمجھنے آپ کا سرنیم کی وجہ سے تو نہیں ہے یہ ہاں نہیں ایسا نہیں ہو مجھ نہیں پتا کہ میں نے کس انٹرویو میں کہا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ سکول میں میرے بڑے بھائی میرے ساتھ پڑھتے تھے سکول کی سننے کو آتی ہیں جو که سمجھ نہیں آتا سکول میں کیسے ہو جاتا ہے میں بھی پوچھواتا ہوں ان سے بچے بیٹنش کیلئے لیکن کیونکہ my elder brother was there تو کبھی کسی لڑکے کی جورت نہیں ہوئی کبھی کچھ ایسا کہنے کی تو I was always very protected by my brother تو وہ ایک بس یہ ہی تھا اچھا آگا یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا جوانی آپ ماشاءاللہ سے خوبصورت آدمی ہیں میں آپ کو دیکھنے دونوں کو دیکھنے ایک چیز یاد ہے میری بیگم بھی مجھ سے چار سال ایٹ فٹ چھوٹی ہیں تو ہمیں دور سے دیکھتے نا لوگ ہم ساتھ بھی کھڑے ہوں تو کہتے ہیں آپ کا لانگ دسنس رلیشنشپ ہے لمبی جاتے ہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے نہیں میں کبھی انڈیویجولی میں شوز پر جاتا ہوں جسے اللہ بکشے اماناللہ صاحب نے ایک بار تین منٹ تک لگا تار مجھے میرے قد پر جھکتے لگائیں تھی اور میں بالکل حساس کے لوٹ پوٹ ہاں بالکل لوٹ پوٹ ہو گیا تھا اور مجھے ہنا کو اکسر اسی طرح کوئی مزاق میں اگر کچھ کہہ دے تو کہہ دے پھر مجھے نہیں لگتا کہ قد سے محبت پر کوئی فرق پڑھا اچھا یہ نا ہم نے ویب سائٹ پر سرچ کیا تو آپ کی نیٹ ورث آئی ٹھیک ہے کوئی وائلڈ گیس ہے کہ کتنی آئی ہوگی میں نے گھر تو دیکھا ہے اپنا یوٹیو پہ اپنا اچھا گھر دیکھا ہے ماشا یوٹیو پہ گھر دیکھا ہے کافی شاندار گھر ہے نیٹ ورث نہیں پتا وہ آپ کا ہے گھر جو دیکھا ہے انٹرنیٹ ٹھیک ہے آپ کا ہی ہے نہیں وہ میرا نہیں ہے نیٹ ورث جو آپ کی انٹرنیٹ پڑھی ہے اور یہ میں غور طلب نگاؤں سے دیکھوں گا ایف بی آر اور نیپ کو دو ملین یو ایس ڈی دو ملین یو ایس ڈی کا مطلب ہے یہ سب میں کمہ رہی ہوں ہاں اٹالیس کلوڑ روپے اوہ 48 480 ملین روپیس 480 480 ملین زیرو پتا نہیں ہمیں کتنے آگا بھائی یہ آپ کے پاس یہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے بھائی یہ کس کا پیسہ ہے مجھے نہیں پتا یار آپ کا نام مخصود چپراسی تھوڑی ہے اچھا سنو نہیں ملی اب دیکھو ہمارے پروڈیسر نے سر پکڑ لیا گیا جو میں بیٹھ کے ایسی باتیں نہیں کیا کروں یہ جائے گا کٹھے گا اچھا سنو نہیں دو ملین یو ایس ڈی تو آپ کے ہو گئے پیسے یہ تو کیش ہے اور دو ازار اکیس میں تھا یہ اچھا یہ دو ازار اکیس پرانے ہو چکے ہیں اب تو اور ہو گیا ہوگا گاڑیاں آپ کے پاس تین ہیں ایک اٹھا رہو سیسی کی گاڑی جس کو دیکھ کر اکثر یہ مشہور ہے کہ یہ گاڑی ہوتی تو لڑکیاں شادی کرتی ہیں وہ آپ کے پاس ہے ایک ہے فورچیون سے جو آتی ہے زیادہ فورچیون خرچ کر کے جو ایک گاڑی آتی وہ اور ایک تو وہی ہے جو پنجاب بھر میں کھت کٹنے پر فصل کٹنے پر خریدتے ہیں لوگ تو یہ بتانے کا کیا مقصد ہے یہ تین گاڑیاں ہیں آپ کے پاس نہیں یہ تصویریں لگاو تصویریں لگا کے دکھاؤ پٹا ساری سب دکھاؤ یہ تصویریں لگا کے ابھی آپ کی گاڑیاں دکھیں گی ہم نے ساری رسچ پوری کر رکھی ہے اور اس لیے بتا رہے ہیں یہ آگے آپ کی وہ اٹھا رہو سیسی والی گاڑی یہ آپ ہی ہیں یہ تو صحیح ہے نہیں ہمارے پاس لیکن آگا صرف ایک ہی گاڑی ہے ہاں ہم ایک ہی گاڑی میں ایک ہی گاڑی ہے بہت مشبوری سے آپ نے بتایا ایک ہی گاڑی بھی ایک ہی ہے اور یہ سارے آپ نے پیسے گنایاں یہ بھی نہیں ہے آپ کی تو لکھی ہوئی آگا ون ملین ڈالر دو ازار بیس میں لکھا ہے لکھا ہے دو ازار اکیس میں تو ککھ نہیں کمایا لفظ لکھا ہے ککھ یو ایس ڈ گر گر بیٹھا تھا میں ککھ یو ایس ڈی آپ نے کمایا اور گاڑی آپ کے پاس وہی فورچون سے جو آتی تو ایسا ہے کہ یہاں بھی بھی کراچی کے پاس زیادہ پیسے ہیں یہ تو نہیں ہے نا یہ والا دھر تو یہ والا جو سیٹ اپ ہے یہ سچ ہے 1 سے 3 ملین نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے صحیح میں جاننا چاہوں گا یہ جو بھی یہ لکھ رہے ہیں اور یہ سب ان کا کیا سورس کیا ہے یا مجھے نہیں رکھتا ان کا کوئی سورس ہے مجھے تو بھائی 500 ملین روپ پتہ نہیں 500 ملین روپے تو میری ایک 6 مہینے کی انکم دکھا دی چلو انشاءاللہ اللہ آپ کی زبان اور آپ کا دماغ ببارک کرے حمین حمین سابس میں تم سے بے کوئی بات نہیں کروں گی کبھی نہیں کروں گی نہیں کروں گی نہیں کروں گی پرامس کریں قسم کھائیں سچ بتا آپ جس مسکرہات لبوں میں دبائی یہ بات کر رہی ہیں مجھے یقین نہیں آرہا نہیں کروں گی ہوا کیا ہوا کیا کل رات جب ہم فون پہ بات کر رہے تھے ساہر بھائی بھیگ بھی رہے تھے بارش میں ہاں وہ بھی بھیگ رہے تھے رات سے یاد Bachelor تم نے کہا جے کے فون رکھیں میں نے کہا تابش پہلے آپ رکھیں تم نے رکھتیا اور کیا کرے وہندہ انہوں نے کہا پہلے آپ رکھیں میں نے رہ دیا نہیں بولنا ہوتا ہے کہ نہیں پہلے آپ رکھیں میں کیوں پاگل ہوں کہ میں کہنا چاہیے تھا رونک پہلے آپ رکھیں پھر میں کہتی تابش پہلے آپ پھر میں پھر آپ کہتے نہیں پہلے آپ پھر میں کہتی نہیں پہلے آپ اور اسی طرح پوری رات دیر جاتی ہے بات ہوں اپنا جمیلا خان مجھے رات اس طرح نہیں پہلے آپ پہلے آپ کر کے نہیں گزار نہیں بھائی تابش آپ نہیں جانتے ان سب چیزوں سے نا رومانس ڈیوالاپ ہوتا اور بارڈ سٹرونگ ہوتا ہے یہ فضول ٹائم دے سیچ کی بات ہے ہی نا آپ بتائیں کہ رلیشنجیب سٹرونگ کرنے کے لیے پہلے آپ پہلے آپ کرنا ضروری ہے آہ نہیں میرا ساتھ دے نا خاندہ میں صاحب نہیں ہے ہم مہنے پہلے آپ کیا ہونگی ہے کیا 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 کس طرح سے رلیشنجیب سٹرونگ ہے نہیں میں تو کہہ رہوں کہ راتوں کو جاگے نہیں بالکل صحیح بات ہے آنکھوں میں ہلکے پڑھ جاگے ہیں ہاں سوڑے کے کوشش کریں اور بس یہ کہہ سکتی ہے یہ یہ کہہ سکتی ہے مجھے درہنک تم کیا چاہتے ہیں ریکھا کیا ان باتوں پہ لڑکوں کی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے کیا انا مسئلہ کبھی نہیں سمجھتے میسیج کی بات ہو تو پہلے تم کرو خانہ ان کو ان کی مرزی سچائیے مووی ان کو ان کی مرزی سچائیے فرنیچر ان کو ان کی مرزی سچائیے آؤٹنگ کا ٹائم ان کو ان کی مرزی سچائیے آؤٹنگ کے لئے جگہ ان کو ان کی مرضی سے چاہیے سب ان کو ان کی مرضی سے چاہیے بس جو نہیں چاہیے لڑکی کا نخرا نہیں چاہیے وہ کس کو چاہیے آپ کو نخرا چاہیے خواپین کا کیا تابش تم کبھی نہیں سدھوگے نہیں میں سدھوگا میں نے سوچا ہوا ہے میں 18 اپریل 2014 تابش یاد رکھنا جو انسان کھانے کے بعد پلیٹ کیچن میں نہ رکھ سکے وہ کسی کا دل کیا رکھے اسے میں آپ کو اندرکشن نہیں کر آیا یہ ہمارے محلے کی سب سے اچھی سب سے آگے کی سب سے اوپر سب سے اچھی خوبصورت پیاری دلچسپ رائٹر بننا چاہتی جے کے رونک رامن جے کے رونک رونک جمیلا خان ہے ویسے تو نام جے کے رونک ہاں ہاں جے کے جاؤ اب جاؤں نا جے کے پلٹ 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 سیدھا پلٹ بھائی خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں دو دپٹے ہیں میرے سامنے دو سٹارز ہیں ہمارے اس گیم کا نام ہے نظر بندی کریں گے یہ کہ یہ پٹی ایک ایک کر کے آپ پہ باندیں گے جب ہینہ پہ پٹی بندے گی تو ہم آپ پہ نہیں ہوگی جب آپ پہ بندے گی تو ان پہ نہیں ہوگی جب ہینہ پٹی باندیں گے تو ہینہ کے سامنے کے اوبجیکٹ رکھ دیں گے ہینہ آپ دیکھ نہیں سکتی ہیں اوبجیکٹ کو لیکن آپ اسے ٹیچ بھی نہیں کر سکتی ہیں اسے محسوس بھی نہیں کر سکتی ہیں آپ صرف پانچ سوال پوچھ سکتی ہیں اور ان پانچ سوالوں کے بعد وہ اوبجیکٹ آپ کو گیس کرنے یہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا تو میں آگا گزارش کروں گا کہ پٹی آپ ہی بھاندے ہنہ آپ کا اوبجیکٹ آ چکا ہے آپ کے سامنے آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتی ہیں چھو نہیں سکتی ہیں ہاتھ پیر بالکل اپنے پاس رکھیں کیونکہ اوبجیکٹ بہت قریب رکھا ہوئے پانچ سوال آپ پوچھ سکتی ہیں آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب اس کا کیا کام ہے اس کا کام اس کا کام کیا ہے تو پتھو گیا اس کا یوز ایج کیا ہے اس کا یوز ایج یہ یہ چیزیں سمالتا ہے یوز ایج کو اس طرح گے سکتے کہ یہ ہر گھر میں پایا جاتا ہے پایا جاتا ہے اور کبھی کبھی پائی جاتی ہے پائی جاتی ہے بالکل اچھا پایا جاتا ہے یا پائی جاتی ہے اس کے نقصانات کیا کیا ہے اس کے کوئی نقصانات کوئی کوئی نقصانات اور یہ گھر کے کون سے کونے میں پائی جاتی ہے چوتھا سوال ہے کہ گھر کے اندر کون سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں امی، بہن، اببو، بھائی چا؟ کمجھ بھی نہیں آئے کیا پوچھا سب، سب، سب استعمال کرتے ہیں سب، سب استعمال کرتے ہیں اسے اب کاؤنڈاون سٹارٹ ہو گیا ہے، 45 سیکنڈ رہ گئے ہیں یہ کس کلر کا ہے یا کلر کی ہے؟ کلر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، کلر سے آپ کچھ نہیں پچاند سکتا الگ الگ رنگوں میں دستیاب ہے ابھی فلال لال ہے بس پائیں بانے کونے میں پائی جاتی ہے اس کے نہ ہونے کے نقصانات ہیں ہر گر میں پایا جاتا ہے، اب پائی جاتی ہے اس کے اوپر گانا بھی ہے میں برادر میں ہند دیتا ہوں بنتے رے یہ ہند بہت کم لوگ دے سکتے ہیں ایک اور ہند دے سکتا ہو آپ دے دو جل آتف بھائی کا ایک بہت ہی مشہور گانہ ہے تیرے بھن میں ہوں کیسے جیا آپ گباب کر دو تاکہ میں آگے چلوں ارے کیسے جیا تیرے بھن دس بھن یہ چی ملے بیس ملے آجی 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 اب یہ پسینہ میں آپ کو لگاؤں گا میں میں چیٹیں میں کرتا ہی نہیں چیٹیں ارے بھر میں باندھنا آتا ہے کہاں باندھ رہے ہیں یہ چیز اوہ خیر آجی آگئی کچھ نظر تو نہیں آرہا کچھ بھی نہیں آرہا آپ ٹرائے کر سکتا ہے اس طرح تو آجائے کر کیا ہو رہا ہے اسے چیک کر رہا تھا انہی پنکچہ لگانے کے بعد ڈالتے ہیں جی بل بلے نہ پتا اوبجیکٹ کہیں اوکی لابڑا بہت امپورٹنٹ اوبجیکٹ دنیا میں یہ اوبجیکٹ بہت کام آ رہا ہے آ چکا ہے اوبجیکٹ میرا ہاتھ میں اوکی اور خاص طور پر پاکستان میں برسغیر میں اس نے کئی لوگوں کی ازتیں محفوظ کی قغلطینر نظرات آپ کی بھرپورت تعلیوں میں مضاخ نیک fragment جھوٹ ہے ممضاخ نہیں twitter نہیں میں مضاخ نہیں کرا ، میں سچ ہوں جیسا بنیدابون کپا موقع حضار شبیر سے بڑا تعلق ہے جی نہیں وہ ایکسپلین کرنا ہے ابھی بات کے 얼굴 وہ ایکسپلین کرنا ہے اوکی اور اب یہ جو آپ جو عزتیں محفوظ کی ہیں قافت انظرات آپ کی بھرپورت تعلیوں میں اوبجیکٹ آگا کا پہلا سوال کیا ہے آگا بھائی پہلا سوال میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو بھی اوبجیکٹ ہے یہ جاندار ہے یا بے جان ہے بے جان ہے بہت ہی ایسا سوال پوچھ لیا میں جانور رکھ رہا ہوں یہاں پر بے بچے رکھ رہا ہوں یہاں پر نون لیونگ ٹھنگ ہے ایک سوال اس کا ڈیلی لائف یوز سے تعلق ہے ہاں ہاں بہت ڈیلی کچھ کا ڈیلی ڈیلی ہے کچھ کا ایسا کچھ کا ڈیلی ڈیلی ہے اچھا کچھ کا ڈیلی ڈیلی ہے اچھا 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 یہ ڈیلی ڈیلی کی تو کیا یہ چیزوں کو ٹائٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے نہیں یہ ٹائٹ کرنے کے لئے نہیں ہوتی یہ ٹائٹ کرنے کے لئے نہیں ہوتی اچھا نہیں گرے گا اچھا کچھ نہیں دکھ رہا ہے میں کام کرتا ہوں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں دل کے قریب اچھا کیا اس کے اندر کچھ رکھا جاتا ہے میں ہند دیتا ہوں اس کے اندر کچھ لگایا جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے بھائی ایسا لگ رہا ہے میں شو میں اقوا کر کے لیا ہوں آگا کو اقوا کیا ہوا ہے بھائی یہ کٹ لگا دینا جیو پر بلا کے یہ ہو رہا ہے آگا کی یہ ٹھیک کر دیتے ہیں ہاں یاد برا لگ رہا ہے اور آہ آہ رنگ کیا ہے اس کا بھائی دیکھو یہ آگا بھائی رنگ نسل سے اوپر کی چیزیں ہی ہیں فیلال جو میرے پاس ہے جو میرے ہاتھ میں ہے وہ ہرائے ہرائے من بھرا ہے اور میں ایسا ہے کہ اس کو گھمار ہوں یہ یوجلی جب بھی استعمال ہوتا ہے گھوم کے آتا ہے بھائی بھائی کوئی بھی ایسی ہند دی ہو جو صحیح نہ ہو ہے نہیں یہ کیا آتا ہے آج چلو میں آئے ایک بلکل ہی ایسی مطلب ہند دے دیتا ہوں گھر پچا دیتا ہوں ہم میں نے ابھی استعمال کیا ریسنٹلی تھوڑی دیر پہلے اور آج آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے ارے میرے پورے یہ دیکھو ناپ یار سب کچھ اتر رہا ہے اے سب کچھ نہیں صرف یہ ہی اتر رہا ہے ابھی تو گیم ہے اوکے سب کچھ اتر جائے تو اس سے بچانے کے لیے تھوڑی دیر پہلے استعمال کیا ہے میں ایک بہت امپورٹنٹ ہنٹ ہے یہ پورے پاکستان کو سمجھ میں آ جائے گا جی ٹوٹھ برش پرانہ پین نالے لگانے والی کھولنے آگے وہ کیا ہوتا ہے وہ آہ ہاں آہ نہیں نہیں اس کا ایک اس کو کہتے ہیں آہielen بہت بہت پنجاب میں کہتے ہیں نارا دانی یہ یہ میں سمجھتا ہوں میں کوئی آپ کا کوئی وقت لینے کے لیے نہیں آیا اللہ تعالیٰ سے ڈر کے میں کہتا ہوں ایکشن سپیس لاوڈر دن ورڈز میں صرف دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ حیصلہ کریں آپ حیصلہ کریں جب ہم گئے تھے تو تب یہ اینکر کتنا خوشی خوشی کینیڈا گیا تھا اب ان چار سالوں میں کیا حال ہو گیا کہ واپس زیرو سے مزدوری کرنی پڑھ رہی ہے آج اس اینکر نے ہاتھ میں نارا پانی پگڑی پتہ نہیں چل رہا تھا اینکر کونس ہے نارا پانی کونسی ہے آپ نے بھی اینکر دیکھے ہوں گے بڑے بڑے کبھی ایسا اینکر دیکھا ہے جسے دیکھ کے لگے ابھی ایکس رے دکھا کے امداد مانگ لے گا یہ سب توفہ ہے یہ پچھلی حکومت کا توفہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں یہ دیکھیں لیک آف انٹرس یہ جہاں میرے یہ بھائی بھائن بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اتنی جگہ ہے یہ کھڑا ہے وہاں ان دونوں جگہوں پر پانی جمع کر کے ڈیم بنایا جا سکتے تھے اور پھر ٹوئرزن کو پرموٹ کرنے کے لیے اس میں کشتیاں چھوٹی جا سکتی تھے یہ کہاں جا سکتا تھا میں کوئی بڑے بول بولنے کے لیے نہیں آیا صرف ایک بات کہتا ہوں سو یونٹ بجلی کے ہم نے آتے ساتھ اس حال میں سستے کیے ہیں اب سو یونٹ بجلی کے کیا ہیں آپ کو پتہ اس کو انگلیوں پر گنے آپ کو دندل پڑے جائے گی ایک دو تین چار پانچ چھوٹے آپ یعنی سو یونٹ بجلی کے آپ ابے کے کپڑے تو ایک سائیڈ پر چھوڑ دیں پورے ابے کو پکڑ کے ستری کر دیں تب ہی سو یونٹ پورے چھوٹے شرینہ جی آپ میرے کچھ سوالوں کی جواب دیں بالکل سچے جواب دیں جی شریف صاحب اجازت ہو تابش بھائی آپ کی اجازت ہو نہیں لوں گا تو اسکرپٹ آتی چھوڑ دو گیا میں حیرہ جی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آگا جی کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہوں اور آلو سالن بنا ہو آلو گوش بنا ہو آپ نے سالن میں پانی ڈال دیا ہو سچ بتا یہ ہے سچ نہیں سر مجھے اپنے ملک کی بڑی فکر ہے اور میں سری کے سکھانا بلکل خراب نہیں کرتی تو کبھی ایسا نہیں کیا آج تک کبھی نہیں کیا میرا دوسرا سوال کیا آپ دونوں میں سے رات کو سوتے ہوئے کون ہے جو ٹوپلش نہیں کرتا ایمانداری سے بتائیے گا ہم دونوں ہی کرتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے جو نام کرتا ہوں آپ کبھی کبھی بھولیاتے ہیں کبھی کبھی اچھا فس نہیں رہے یہ بیچ میں کیا نہیں دے رہے نہیں نہیں اچھا تو یہ بتا دیں آپ دونوں میں سے کون ہے جس کے خراتے سے دوسرا زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے الحمدللہ دونوں ہی خراتے نہیں ہے شریف صاحب میں سمجھا کہنا لگے الحمدللہ دونوں ہی طوفان خراتے لے تو پتہ نہیں لگتا کس کا خراتہ کدھر کس کا خواب کدھر ان کے خواب وہ دیکھ رہی ہیں ان کے خواب وہ دیکھ رہی ہیں اچھا ایک سوال میں اور پوچھنا چاہ رہا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں یہ کام صرف ایک آخری سوال ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو لیں سر لیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لگے گا تو یوں کہ جیسے میں پھر کچھ مانگنے کے لیے آ گیا ہوں میں مانگنے کے لیے نہیں آیا لیکن کیا کروں حالات ایسے ہیں آپ میری عوام ہیں آپ کیونہ مین مجھے فالو کرنا آپ میری عوام ہیں میں آپ میں سے ہوں آپ میں اور مجھ میں کوئی فرق کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں وہاں ہوں اور آپ یہاں ہوں آپ کا صرف ہمیں تعاون چاہیے میں مانگنے کے لیے نہیں آیا میں چاہتا ہے صرف آپ کا مجھے تعاون مل جائے آپ کا صرف تابع مل جائے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جس طرح آپ نے پچھتر سال میں ہماری آپ نے جس طرح مدد کی جس طرح پچھتر سال میں ہم پہ آپ نے بروسہ کیا میں مانگنے کے لیے نہیں آیا لیکن ہماری مجبوری ہے ہماری مجبوری ہے ہماری تھوڑا سی مجبوری ہے یہ بھی ہماری مجبوری ہے سواتین ازاد وقت آ چکا ہے ادھم نظم کا یہ ہے بھائی آپ سے آگا سے میں کچھ لفظ لوں گا اور ان لفظوں سے ایک نظم بن جائے گی ہاتھ کیا گرم اور ہنہ آپ پڑھیں گی بلکہ میں پڑھ لوں گا وہ اکثر ایسی رائٹنگ میں لکھے دیتے ہیں کہ کوئی اور نہیں پڑھ پاتا پہلا سوال جو آپ سے پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ ہتوڑا ہاتھ پر لگ جائے تو کیا آواز نکلے گی آہ اسی درد کے ساتھ لکھنا بھائی آہ اور کریٹیف بھی ہو نا ایسا نہیں آہا تو اچھا تھا اب ظاہری بات ہتوڑا لگی تو آہی تو نہیں نکلے گا ایک کسی سیلیبرٹی کا نام ہتوڑا ماننے پر نکلے اگر نہیں نہیں بھائی سیلیبرٹی کا کوئی نام دے آپ کسی بھی سیلیبرٹی ہے اہا اوہ اے کسی کا انگلیش دے دو آپ تاکہ یہاں فسو ہی نہیں آپ آغا کون آغا اتنے سارے آغا ہیں علی آغا علی کا نام آغا علی کا لگ دو آپ بہت پیار پہ خود ہی پھسرو آپ کوئی کلر کوئی کلر کوئی بھی کلر آہ پیلا پیلا لگ دو بہت اچھا کلر ہے اس سے جو بنے گی نظر کوئی ایک فریز فریز ہوتا ہے نا I love you, I hate you, I'm sorry, thank you you are looking beautiful تم میرے ہو تم میرے ہو time duration 3 second, 40 second, 10 second, 15 second, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے کوئی بھی time duration کوئی بھی time duration پونہ گھنٹہ پونہ گھنٹہ 45 minutes اس کو پونہ ہی لکھنا ایک body part دو آنکھیں, دو ناکھ ایک کان, دو ہاتھ دو پاؤں ان میں سے کوئی ایک پنی body part پنی ہے کیا پنی یہ کاف کاف پنی لکھنا لینا آپ کو کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے ان کے اس طرح کی پنجابی جارجل اچھا پنی کا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا اسے پنی کہتے ہیں پنی پنی انا سے میری کبھی پنی related بات نہیں ہوئی آج ہوگی آج ہوگی شکریہ اس کا credit شو کو جاتا ہے آپ کو جاتا ہے another body part پنیوں سے اٹھیں ایک اور چاہیے پنی ہوگیا پنی کے علاوہ کوئی اور body part چیچی انگلی چھوٹی انگلی کو چیچی کہتے بڑا چیچی بھی لکھ لو ایک دستانس ایک کلومیٹر دو کلومیٹر لیندھ ہے بالکہ distance نہیں لیندھ ایک سینٹری میٹر دو سینٹری میٹر دس سینٹری میٹر دو فرلانگ دو فرلانگ لکھو بیٹا بہت حالا بہ یونٹ بھی آپ کے ایسے کوئی ایک رشتہ خالا بامو طائف پی بی 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 کم ساندو ساندو لکھو اور پین نا کاپے سانڈو کون ہوتے ہیں سالے سالے کو کہتے ہیں نہیں جب دو بہنوں کی شادی جن دو ہمزلف ہمزلف اردو میں جو کراچی میں ہمزلف کہتے ہیں آپ کی بیگم کی جو بہن ہوں گی ان کے جو ہزبنڈ ہوں گے وہ ہمزلف ہوتے ہیں وہ آپ کے سانڈو ہیں اچھا بے سانڈو ایک کلوت آئٹم ایک کلوت آئٹم جیسے رمال ٹاکی کچھ بھی موزا گمچھا کمچھا کمچھا جو یہاں ڈالتا ہے کمچھا کیا بننے والے ایک نکنیم ببلو ٹینو ٹکوپ کچھ بھی پوپی پیٹا پوپی لکھ لو سائل لودھی کو دیو ٹوپی نکنیم دیا پوپی میرے ریسلٹی کی سنائے کسی کا نکنیم تھا پوپی پوپی ہوگا نہیں پوپی اچھا فنی نکنیم اینی ایکسپریشن غصے سے حیرانی اس طرح کے لفظ نا غصے سے حیرانی سے خوشی سے افسوس سے یہ سے کے ساتھ کوئی بھی ایکسپریشن بتا دیں نرمی سے بیٹا نرم کر دو نرمی سے ہوگئے نرمی سے اب نظم تیار ہوگی نرم سے تیار ہوگی اس کا نامی ادھم نظم ہے میں پڑھوں گا میں پڑھوں گا میرے سامنے میرے سامنے موجود ہے ادھم نظم نینہ اجازت ہو بالکل اجازت ہے ارس کیا ہے کل رات آواز آئی آہ لوٹ لوں گا میں مشارہ لوٹ لوں گا کل رات آواز آئی آہ باہر سے بڑے جوہر کے ساتھ باہر دیکھا تو کھڑا تھا آغا اپنے شوہر کے ساتھ آہ میں نے پوچھا کدھر ہیں آپ کے پیلے بچے جو بات بات پہ تم میرے ہو کہتے ہیں اچھے بچے کہتے ہیں ایک بچہ تو پونے گھنٹے سے سو رہا ہے آہ پنی پہ بندر کے بوسا دے کر رو رہا ہے آہ زخمی ہے بندر زخمی ہے بندر اس کے چیچی پر لگا ایک کھمبا تھا آہ زخمی ہے بندر چیچی ہوتا گیا اچھا اس کے چیچی پر لگا ایک کھمبا تھا پرشان ہے بندر اس کا ایک ہاتھ صرف دو فرلانگ لمبا تھا سمجھتا ہے اب بندر کا ذکر سمجھتا ہے وہ مجھے اپنا سانڈو پیار سے آہ آہ سمجھتا ہے وہ مجھے اپنا سانڈو پیار سے لے آؤں گی میں اس کے لیے کمچا کمچا بزار سے میں اس بندر کو بولتی پھروں گی پوپی گلی گلی میں اس بندر کو بولتی پھروں گی پوپی گلی گلی بندر نرمی سے بولے گا مجھ کو چاہیے آغا علی واہ نائیس بھئی استعمال ہوگا اس میں کوئی چیز میرنی جو آپ نے کہا وہی آڈینز کا وقت ہوا چاہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آڈینز میں آج کیا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام مینام کیا نام ہے آپ کا سمیرہ ملال سمیرہ ملال مینام کیا کرتی ہیں آپ میں اکیڈمی رن کرتے ہوں کس چیز کی اکیڈمی موسک اکیڈمی ڈانس اکیڈمی ایڈوکیشن انسٹیٹوٹ اپنے ہزبن کے ساتھ آئیے ہیں جی اپنے ہزبن کے ساتھ آئیے ہیں سر یہ جو خیسیانی سی حسی ہے آپ کے چہرے پہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کو بھند کر بیٹھیں آرلی تک تو نہیں ہوگا شادی کو کتے سال ہوگا ہے پورٹین جیئرز اور پتہ کتے چلے ماشااللہ چودہ سالی ہوگا فیلز لائک کیا ہے آہ فیل یہ ہے کہ جب یہ سسرائل جاتی ہیں کہیں جاتی ہیں سسرائل سسرائل ہاں یہ ہے میرے لئے وہ سسرائل ہے بہت آلہ اور ان کے لئے میکائل ہے وہ بہت آلہ سسرائل بہت اچھا تھا سسرائل جب جاتی ہیں تو 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 بیچولر ظاہری باتیں پہ تب ہی فیل کر سکتے ہیں بیچولر ورنہ کہاں ہیں مجال آپ اچھا تو سوال ہے کوئی میڈم آپ کے پاس جی جی میرے پاس کوستن ہے مہم سے اور سر سے میرے کوستن ہے کہ آپ نے کوویڈ میں شادی کی ہے کہ آپ کا ان فیچر پلان ہے کوئی گریڈ ریسپچن کا ہمیشہ سے ہی یہی پلان تھا کہ جب ہنان ہے اور میں نے پہلی بار بھی یہ ڈسکس کیا کہ شادی کیسی ہونی چاہیے بہت ہی سمپل سیریمنی کا ہی پلان تھا اور مجھے بالکل بھی کوئی دکھ کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ بہت ہی سادگی سے ہو گئی شادی اس وقت تھا نہیں آپ ان کے لیے کہ وہ بھی شرکت کر سکے پر اب لگ رہا ہے کہ اب بچ گئے پیسے ہو گئے نکل گیا ابھی کیا اسلام علیکم کیا نام ہے تمہارا میں بگو ٹھیک علیشہ علیشہ بڑی اچھی اچھی ہو تم تو عید مبارک آپ کو اور آپ کو بھی مبارک آپ سوال لائی ہو کوئی جی پوچھو نا میں مہینہ سے کوشن ہے کہ آپ کے حسنبن ماشاءاللہ بہت ہنسوم ہے تو جب کوئی لڑکی ان سے فلرٹ کرتی ہوگی تو آپ کا ریکشن کیا ہوگا اس وقت اگر کرتی ہو تو میرا کیا ریکشن ہوگا اگر کرے اگر کرے تو میرا کیا ریکشن ہوگا مطلب ان کے سامنے کرے تو جی آپ اور کلیر کر لو اور کلیر ریسے تو صحیح ہے مطلب اندھر ہی ابھی کلیر اچھا میرا ریکشن کو اتنا خاص ہوگا نہیں کر کے دکھا لیتے کیونکہ یہ ٹوپی صرف آپ سائر بھائی کو نہیں پہنا رہے ہو بیری گوڈ بیڈا بیڈیو علیشہ تم نے اپنی عمر سے بڑا سوال پوچھ لیا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شگفتہ فیزان شگفتہ فیزان فیزان کھا ہے فیزان گھر پی فیزان گھر پہ کس کے ساتھ ہے ماما کے پاس بچوں کے پاس ماما کے پاس بچوں کے پاس جی اپنی ماما کے پاس صحر کا ہی نام ہے نا جی جی وہ اپنی ماما کے پاس جی جی اور بچے بھی انہی کے پاس جی جی یہاں کیوں نہیں ہے فیزان تو کوئی سوال ہے آپ کے پاس جی جی میرے پاس ہے سوال اسلام علیکم بوت اف یو مبارک مبارک میرے آپ دونوں سے question یہ ہے کہ شادی کے بعد acting میں زیادہ بہتری آتی ہے یا شادی سے پہلے کوئی effect ہوگا ہے بتائیں بہت ہی گہرا سوال پوچھا آپ دو بابا سوال دو بابا میں اپنے لیے تو جواب نہیں دوں گا پر لوگوں کی acting بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی acting پر کیا effect ہوگا شادی کا کچھ زیادہ نہیں مام میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں تو جیسی پہلے تھی ویسی ہے پر نوملی جب جھوٹ بولتے ہیں مجھے نہ دیکھوا مجھے کیا پتا میں جھوٹ بولتے ہیں ہمارا بھی اپنا گھر ہے ہماری ہیرا تو بھی جیسے جیسے اس سر نے بولا تھا کہ کہیں کب بتا کے کہیں چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت acting کرنی پڑتے ہیں تو اگر اتنی acting آپ روز کریں گے تو پریکٹس کی وجہ سے obviously وہ بہتر ہو جائے گی پھر جھوٹ پکڑے نہیں جاتے ہیں جی جی جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ وہ گھر پہ ماما کے پاس وہ ماما کے پاس نہیں ہے وہ ماما کے پاس تو ہیں اپنی ماما کے پاس نہیں ہے اچھا یہ آخری جو گیم میں آپ کھیلنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے تو تو میں میں بات اب آپ جناب سے نکلا چکی اب تو تو میں میں ہوگا شو میں اور کروں گا یہ جادو بجٹ ہی اتنا زیادہ ہے کہاں سی جی آئیز بھی لگائے ہوئے ہیں بہت ہی الگ لیون شو ہے بھائی کیا میں یوں کروں گا آ جائیں گے سوفے نہیں ہے بھائی ہے نا ٹوٹل دکھائیں پھر اتنا نیچرل سمودھ لگے گا کہ لگے گا واقعی جادو ہوئے واو واو بہت اچھا بہت اچھا ریاکشنز ہی آتا ہے اتنا آپ کے ریاکشن اتنا نیچرل تھے کہ واقعی یہ لگا کہ جادو سے آئیز یہ واقعی بہت ہی ہے ایوینجرز لیول کا سی جی آئی نیکس لیول میں گزارش کروں گا کہ کرسی آگئی ہیں آپ لوگ بھی آئیں جہاں جہاں جو اچھا لگتا ہے وہ اس جگہ بیٹھ گئے ضرور یہ ہیں آجتے ہیں سر بتائیے کہ کیا کرنا ہے میں آپ کو آپ بیٹھیں یہ آپ کی ڈانڈی ہے یہ بوٹس اور یہ ہنہ آپ ایک بوٹس پر لکھا ہے تو ایک پر لکھا ہے میں آگے انگلش اور اردو والا ہے رومن اور وہ شروع کروں گا سوال سوال دولے سخت ہے کوشش کیجئے گا جواب ریپیڈ سخت ہے سوچنا نہیں ابھی تو نیچے رکھیں شروع میں شروع سے تو تو کر رہی ہیں آپ پہلا سوال جگڑا سٹارٹ کون کرتا ہے رہے آپ ان کا دیکھو نی بہت عالا بہت عالا بہت عالا بہت اچھا سٹارٹ غلطی ہونے کے باوجود سوری کون نہیں بولتا لوگ سوچنا کہ میں کتنے بوری انسان نہیں اتنے نہیں وہ ڈیسائیڈ کر چک کون زیادہ کونٹروورسیز بنا کر آ جاتا ہے آپ ہی ہو بھائی آپ نہیں بولتا کس کو خبروں میں زیادہ رہنے کا شوق ہے ہم دونوں کو خبروں میں رہنے کا شوق کام سے ریلیڈیڈ خبروں میں رہنے کا شوق ہاں کام یہ دونوں کو ہے جو اچھا سا پوزیٹیو سوچ کے اٹھائیں آپ جی باقی ہم مطلب خود دے دیں گے کس کے پاس زیادہ پیار ہے دینے کو ان کے پاس شال اور کس کے فرینز زیادہ پیار ہیں چھو بھائی آپ کے فینز نے کیا بگاڑا ہے میری فرن کو آپ کا ہے میرے فینز ہی بہت اچھا لیکن ماشاءاللہ جس طرح میں آگا کے ڈائی ہارڈ فینز زیکھتی ہوں تو ماشاءاللہ کس کو سسرال جاتے وقت ہوتی ہے ان کا اٹھنے والا تھا نہیں کسی کو بھی نہیں ہوتی کس کے سائٹ کے رشیدار زیادہ گھر آتے ہیں کون زیادہ فضول خرچ ہے دونوں ہی ہیں آدھ یادہ اتنا پیسہ ہے نا یعنی کی بات ہو رہی کہ ٹو ملین یو ایس ڈی ہیں تو شرمہ آ رہی تھے ہاں 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 آدھین حضرات میں چھوٹکی بجا ہوں گا یہ سب وہاں ہوں گے کرسیاں صاف ہو چکی ہوں گی جادو ہی ایسا ہے بہو کے ہاتھوں میں آدھین حضرات شو اپنے اختزام کو پہنچا ہے مگر جانے سے پہلے میں ہمیشہ اپنے کسٹمر گہنے والا ہوں جانے سے پہلے میں اپنے گیس سے ایک سوال ضرور پوچھتا ہوں آگا آپ سے سوال یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ کو جادو کا چراخ مل جائے اور اس میں جن نکل آیا رکڑنے کے بعد دو وشز پوچھیں کیا بہتا ہے سر پہلی اور ویری ویری ہونسٹی پہلی وش اور دوسری وش یہی ہوگی کہ میرے ملک کے سارے کرزیں اتر جائیں اور جتنے بھی اس ملک کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ سب عزت کے ساتھ خوشی کے ساتھ ہر دن گزارے گی اگلے سال ہم جن سے ہی لیکشن لڑوا لیں گے وہ ہی کر سکتا ہے شاید ہے ہنہ پاکستان کی وزیر آزم بن کر پہلا اقدام کیا کریں گی پہلا کام میں کیا کروں گی امپورٹنٹ سب سے کام کیا ہوگا یہاں سب سے پہلا کام تمہیں یہ کروں گی کہ جتنے بھی نیشن وائی جو سکولز ہیں جو تعلیم میں وہ میں مفت کروں گی اس کے اندر کوئی بھی پیسہ انوالف نہیں ہونا چاہیے ہم جیسے تعلیم حاصل کرتے جائیں گے ہماری نیشن خود آگے بڑھتے جائے گی سعودیر حضرات آج کا حسنا منائے یہیں خطام کو پہنچتا ہے میں ساتھ موجود تھیں ہنالتاف اور آغا علی یقین جانئے اتنا ہسے اتنا چیخے ہم لوگ شو میں کہ آپ جان سے ہی نکل گئی ہے آپ بھی گیارہ پشتن بچ چکے ہیں جائیے توڑا آرام کیجئے صبح اٹھئے پاکستان کے لئے کچھ بڑا کیجئے حسنا منائے پھر آئے گا گوڈ نائٹ اللہ حافظ